دوستوں آج جب ہم پچاس سال آگے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں دنیا کی ایک بہت خوبصورت تصویر نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کی زندگی آج سے بہت آسان ہوگی اور لوگ ان ساری پرابلمز کو فیس نہیں کر رہے ہوں گے جو آج ہم اور آپ کو کرنی پڑتی ہے لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہ تصویر واقعی میں اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جتنی ہم نے امیجن کر کے رکھا ہے بلکہ اس کے اُلٹ پچاس سال بعد زندگی آج کے مخابلے کئی گناہ زیادہ مشکل بھی ہو سکتی ہے اصل میں ایک طرف جہاں انسان ہر روز ڈیولپمنٹ کے نینے ریکارڈ بنا رہا ہے وہیں دوسری طرف کو چیزیں اتنی خراب ہوتی جاری ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ ہم انسانوں کے استطف کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے تو آخر کیا ہیں وہ چیزیں جن کے بارے میں سوچ کر ایکسپرٹ بھی ڈرے ہوئے ہیں اور اگلے پچاس سالوں میں دنیا کے اندر کیسی کیسی بھیانک چیزیں ہونے کا انمان ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی ٹائم میں میڈیکل ڈیوائز کا استعمال کرنے والے لوگوں کی نمبرز لگتار بڑھتے جارے ہیں اور آنے والے پچاس سالوں میں یہ نمبرز اور بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جائیں گے لیکن شاید آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ کچھ میڈیکل ڈیوائز بہت ہی آسانی سے ہیک بھی ہو سکتے ہیں ہیکرز ان ڈیوائز کی سوفٹھیر کو ہیک کر کے انہیں یوز کرنے والی باڈی کی انفرمیشن اور کمزونیاں کا غلط استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس طرح کی ڈیوائز کو ہیک کرنے کے بعد پیشنٹ کی جان کو خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے پچھلے کوئی سالوں میں انسولین پمپ اور پیس مکر جیسی میڈیکل ڈیوائز کو ہیک کرنے کی شکایت سننے کو ملی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آنے والے پچاس سالوں میں ایسا اور بھی زیادہ ہونے لگے گا میڈیکل ڈیوائز کو اس طرح ہیک کرنے سے ان ڈیوائز کی بیٹری جلدی خطم ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کی جان کو خطرہ بڑھ جاتا ہے نمبر 2 AI robots نو ڈاؤٹ ٹیکنلوجی ہم انسانوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن سوچی یہی ٹیکنلوجی اگر ہمارے جیون کے لیے خطرہ بن جائے تو اصل میں کئی ایکسپرٹس کا ایسا ماننا ہے کہ آرٹیفشل انٹیلیجنس آنے والے پچاس سالوں میں انسانوں سے کہیں زیادہ سمارٹ ہو جائے گی اور اس کی ہیلپ سے رووٹس بلکل ہم انسانوں کے جیسا سوچ اور بیہیف کرنے لگیں گے اگر ایسا سچ میں ہوا تو اس سے AI اور انسانوں میں ایک دوسرے سے بہتر ہونے کا مخابلہ شروع ہو سکتا ہے اور یہ ہم انسانوں کے لیے کافی برا ثابت ہوگا ویسے تو فیلحال AI اتنے ڈبلک نہیں ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کا مخابلہ کر سکے لیکن کئی ساری ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ دن اب زیادہ دون نہیں جب AI ہم انسانوں سے زیادہ ایڈوانس ہو جائے گی نمبر تھری ویک انٹی بائیوٹیک دوستو آپ میں سے کافی ساروں لوگوں نے یہ نوٹیس کیا ہوگا کہ جن دواؤں کا استعمال ہم بیماری یا در سے چھوٹکارہ پانے کے لیے کرتے تھے ان میں سے کئی دوائیں آج بے اثر ہو چکی ہیں میڈیکل بھاشاؤں میں دواؤں کے بے اثر ہونے کے اس سٹیج کو انٹی میکروبیل ریزیسٹنس یا اے ایمار کہا جاتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب بیکٹیریا اور وائرس وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں فیوچرم بیکٹیریا انٹی بائیوٹیک دواؤں کے مخابلے زیادہ ریزیسٹنس ہو جائیں گے جس سے انفیکشن پھیلنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جائے گا بریٹین کے انسٹیوٹ اینڈ فیکلٹی آف ایکچوریز کی ایک ریپورٹ نے ایسی سمبھابنہ جتائی ہے کہ انٹی بائیوٹیک کا اس طرح تیزی سے بے اثر ہونا سال دوہزار پچاس تک بہت ہی خطرناک روپ لے سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ہر سال دس ملین سے زیادہ لوگوں کی موت ہو سکتی ہے نمبر فور فراڈ ان الیکشن تیکنولوجی نے واقعی ووٹنگ سسٹم کو بہت آسان بنا دیا ہے لیکن آپ کوئی جان کر حرانی ہوگی کہ جس ووٹنگ سسٹم پر آپ ٹرسٹ کر کے اپنا قیمتی ووٹ ڈالتے ہیں آنے والے کچھ سالوں میں اس کے ہیک ہونے کا خطرہ کئی گناہ بڑھ سکتا ہے اس کا ایک ایک ایکزامپل 2019 کے یو ایس الیکشن میں دیکھنے کو ملا تھا جہاں روس دوارہ یو ایس ووٹنگ سسٹم پر سائیبر اٹیک کرنے کی خبر نہیں سب کے ہوش اڑا کرک دیئے تھے اب اس نیوز میں کتنی سچائی تھی وہ تو پتہ نہیں پر اس سے ساری دنیا کا دھیان اس طرف گیا اور کئی ایکسپرٹس نے یہ بانا ہے کہ آنے والے سمیں میں ووٹنگ سسٹم کا ہیک ہونا ممکن ہو سکتا ہے ایسے میں کوئی بھی آدمی کسی بھی بڑی پوزیشن پر کبزہ جمع سکتا ہے چاہے اسے پبلک پسند کرے یا نہیں اور اگر ایسا سچ میں ہو گیا تو اسے دیش اور لوگوں کی لائف پر بہت برا ایمپیکٹ پڑے گا نمبر 5 ویکل ٹیک اوور آج کل آٹو پائلٹ موٹ پر چلنے والے ویکلز کی کافی چرچہ ہے جن کو لے کر آئے دن نئی نیٹسٹنگ ہوتی رہتی ہے اور کافی سارے لوگ اس ایڈوانس ٹیکنلوجی سے بہت خوش بھی ہیں لیکن سوچئے کیا ہوگا اگر آپ جس آٹومیٹک کار میں بیٹھے ہوں اسے کوئی دوسرا ویکتی دنیا کے دوسری کسی کونے سے کنٹرول کرنے لگا اصل میں جس طرح ہیکرز کسی میڈیکل ڈیوائس یا کمپیوٹر کو ہیک کر کے اپنے خبزے میں لے لیتے ہیں بلکل ویسا ہی آٹومیٹک کارز کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے آنے والے سالوں میں جتنے زیادہ ایڈوانس فیچر اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کار میں شامل ہوں گی ان کے ہیک ہونے کی سمبھاونا اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی یعنی آپ کو اپنی کارز سے کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ آپ کے نہیں بلکہ ہیکر کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ ہیکر آپ سے ایک بڑی فیراؤتی کی مانگ یا کوئی بھی غیر قانونی کام کروا سکتا ہے یہی حالت قیمتی مال سے لوڈ آٹومیٹک ٹریکس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جنہیں فیکٹری کی جنگہ ہیکر کہیں بھی دوسری جنگہ لے جا سکتا ہے نمبر سکس بگز فور فروڈ دوستو ارث کے ٹمپریچر میں ہر سال بدلاف نوٹیس کیا جا رہا ہے جس وجہ سے آنے والے پچاس سالوں میں ایسے پودھے جو ایک پارٹیکلی ٹمپریچر میں اکتے ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں گے کھانے کی کمی ہو جائے گی اور بدلتے کلائمیٹ کی وجہ سے پودھوں کو وقت پر بارش یا پر اینوارمنٹ نہیں مل پائے گا آج جتنی زیادہ کھیتی ہوتی ہے شاید اس وقت کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لیے کسان کھیتی سے ملنے والے کم پروفیٹ کی جنگہ کسی دوسرے پروفیشن کو کرنے میں زیادہ انٹریسٹڈ ہوں گے ساتھ ہی کھانے کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگ الگ الگ قسمی کے فوڈ سورس کا رکھ کریں گے جن میں کرکٹ، ٹڈڈا اور چیٹیا جیسے کیڑے مکوڑے بھی شامیل ہوں گے نمبر سیون ڈسٹرکشن آف ارث ہر دیش اپنی طاقت دکھانے کے لیے نئے نئے اور پاورفل نیوکلیر ویپن بنا رہا ہے جن کے پرکشن کا ہماری پرچوی پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے اور ان خطرناک ہتیاروں کے پرکشن کی وجہ سے ہماری دھرتی نشٹ ہوتی جاری ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک بار نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کے بعد اس جنگہ مہینوں بھوکام کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں اور دھرتی کو واپس اپنی صحیح پوزیشن میں آنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کے علاوہ پرکشن کی وجہ سے نکلنے والا ریڈییشن بھی بہت ہی زیادہ خطرنات اور جان لیوہ ہوتا ہے اس لیے جنے لاکھوں میں یہ پرکشن ہوتے ہیں وہاں کینسر پیشن کی سنکھیا بہت تیزی سے بڑھتی بھی نظر آتی ہے ایکسپرٹس کا ایسا ماننا ہے کہ آنے والے پچاس سالوں میں آج سے کئی گنا زیادہ نیوکلیر ٹیسٹ ہونے لگیں گے جن کا اثر پریفی پر تو پڑے گا ہی ساتھ ہی لوگوں میں کینسر جیسی جان لے ویمانیم ہی کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی نمبر ایٹ جوپس ویل بی ڈساپیر آکسورڈ یونیورسٹی کی ایک سٹڈی میں پائے گیا ہے کہ آج جتنی بھی نوکلے دنیا میں موجود ہیں آنے والے کچھ سالوں میں ان میں سے قریب 45% پر روبوٹس کا خبضہ ہو جائے گا کیونکہ روبوٹس بینا چھٹی لیے 24 گھنٹے کام کر سکتے ہیں جس سے انسانوں کی دلنا میں روبوٹس سے کام کروانا بہت سستا ہو جائے گا ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کاموں میں انسانوں کی جنگہ روبوٹس نے لینا شروع کر دیا ہے پر فیلحال یہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہیں جس سے کچھ خاص گرا ایمپیکٹ نہیں پڑھ رہا ہے لیکن آنے والے 50 سالوں میں لگ بگ ہر فیلڈ کے اندر ہمیں روبوٹس ہی نظر آئیں گے اور اس سے ویروزگاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی نمبر نائن کلائمیٹ چینج اگر ہم پرتفی کا آج سے دو دسک قرآنہ سپیس سے لیا گیا فوٹو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ آج کے دلنا میں ہماری پرتفی تب کافی زیادہ ہاری بھاری نیلی اور ہیلڈی دیکھتی تھی لیکن صرف کچھ ہی دشکوں کے اندر یہ تصویر پوری طرح بدل چکی ہے پہلے کے مخابلے اب بڑے بڑے گلیشیرز پکھل چکے ہیں فوریسٹ ختم ہو رہے ہیں اور پرتفی کے وائیو بندل میں کئی طرح کی ہامفل گیس ریلیز ہو رہی ہے ایسے میں آج اگر ہم نے پرتفی کے کیا نہیں کی تو آنے والے پچاس سالوں میں یہ ہمارے اسٹیتھ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے نمبر ٹین ہم بہت تہجی سے ایک ایسے یک کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور ہمارے جیون کے ہر پہلو پر نظر رکھی جائے گی چاہے آپ گھر میں ہو یا بہار اندرونی اور بہاری خطروں سے ہمیشہ ڈڑھتے رہنے والے سرکاریں تیزی سے کم لاغت والی ہائی ٹیک مونٹرنگ سسٹم کے اور رکھ کریں گی اور اس سے ہر کسی کی ٹریکنگ کی جائے گی ایسے میں آپ کے پاس اس کے خلاب جانے کا یا انکار کرنے کا کوئی بھی آپشن نہیں ہوگا آپ کا سارا ڈیٹا دوسروں کی نظر میں رہے گا آپ کب کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس سب کا جواب دینا پڑے گا آسمان کئی سارے ڈرون کوریس سے بھری ہوں گے اور آپ پر ایک کرمنل کی طرح نظر رکھی جائے گی جو واقعی میں ایک ڈڑانے والا سچ ہے باقی دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں دھنیواد